اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو ہمارے ہاں شیعہ ایک معروف گروہ ہے وہ اصل میں رافضی ہے جن کا نہ قرآن کریم پر ایمان ہے نہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے نہ وہ اہلِ بیعت کو مانتے ہیں صحابہ کے دوئے سے دشمن ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام جن کا قرآن نے ذکر کیا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ لڑکیوں سے نکاح کیسے کر سکتی ہے کبھی بھی نہیں اگر اس نے غلطی سے کر لیا تو فوراں ابھی اس کو علم ہوا ہے پتہ چل گیا اس کے عقاعد اور عمال کا فوراں اس سے الگ ہو جائے یہ خلا بغیرہ جتنی بھی سلسلیں ہیں یہ تو کاغذی کاروائی ہے نا پاکستان میں کسی ملک میں کاغذی کاروائی کرنی ضروری ہوتی ہے آگے نکاح کرنے کے لیے تو یہ کاغذی کاروائی تو کرے لیکن جیسے ہی اس کو علم ہوگا وہ فوراں اس کے نکاح سے باہر ہو جائے فوراں ہو جائے گی اس کے ساتھ رہے گی تو یہ زناب والا معاملہ ہوگا سیدھی سی بات ہے اب رجوع شدور اور طلاق شلاق کا تو بس لئی نہیں ہے سیرے سے